اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہِ رجب کے عمال بیان کی جارہیں اور ماہِ رجب میں روزے کی بہت زیادہ فضیلت ماہِ رجب میں صدقے کی بہت زیادہ فضیلت اور ماہِ رجب میں نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور استغفار کی سورہ تحید کی لا الہ الا اللہ ذکر کرنے کی بہت زیادہ جو ہے وہ فضیلت ہے لہذا اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کے ساتھ ساتھ ذکر خدا بھی کرے اللہ کی عبادت بھی کرے اور ہو سکے تو اسے چاہیے کہ اس مہینے میں روزہ بھی رکھے اس لیے کہ روزہ ماہ رجب کا جو نام ہے نا رجب یہ روزی کی وجہ سے ہے کہ جنت میں ایک نیر ہے کہ جس کا نام رجب ہے اور اس سے سراب وہی ہوگا کہ جو ماہ رجب میں ایک روزہ یا تین روزے رکھے گا لہذا آپ کو ہر روز ایک نائک عمل بتاتے ہیں یعنی آج کی رات آپ نے ایک نماز پڑھنی ہے وہ دو رکعت نماز ہیں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ سورہ الحمد کے بعد تین مرتبہ سورہ کافرون یعنی یہ چھ رجب کے عمال ہیں اور اس کے بعد ایک دفعہ سورہ توحید کل ہو باللہ الحمد کے بعد تین مرتبہ سورہ کافرون پھر سورہ توحید ایک مرتبہ اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح دعائے قنود پڑھیں اور اس کے بعد رکوع سجود اور تسبیح کا ذکر ضرور کریں اور اس کے بعد دعا مانگیں تو حالکِ قینات اس نماز کے صدقے میں پرودگار آپ کو ساٹھ حج اور ساٹھ عمرے کے برابر جو ہے وہ سواب بھی مل جائے گا اور پرودگار تمہارے سارے گناہ جو ہے وہ ماف کر دیں لہذا ان عمال کو انجام دیجئے تو حالکِ قینات کی بارگاہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ ماہِ رجب کے صدقے میں سواب کمائیے ہیں نے صدقے میں سواب کمائیے ہیں